اسرائیل پر حزبولہ نے حملہ کیا ہے لبنان سیما سے کیے گئے ہیں روکٹ حملے میتerenلہ سائٹ پر اسرائیل آمی کو نشانہ بنائے گئے روکٹ سے اسرائیل کا سینہ واہند ہست کر دیا گیا یہ حملہ حزبولہ دوارہ کیا گیا ہے حزبولہ سنگٹن نے جاری کیا ہے ویڈیو بھی حملے کیے جارے ہیں حزبولہ کی طرف سے روکٹ اٹک کیا گیا ہے اور حزبولہ سنگٹن نے ہی یہ ویڈیو بھی جاری کیا ہے نتنیاہو اور بائیڈن کے سامنے اس وقت سب سے بڑا سنکت وہ بندھک ہیں جنہیں ہماس نے سات اکٹوبر کو حملے کے دوران بندھک بنایا تھا ہماس کے پاس بندھکوں کی سنکھیا دو سو پچاس ہے جنہیں اس نے اپنی انہیری رہسے میں اور ابھید سرنگوں میں قید کر رکھا ہے ہماس کو مٹانے کے لیے بندھکوں کو چھڑانے کے لیے نتنیاہو اور بائیڈن نے نئے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ سے دو ہزار سپیشل کمانڈو اسرائیل پہنچ چکے ہیں برٹین سے بھی سپیشل فورس آنے والی ہے اس کے بعد اسرائیلی سنہ سرنگ یدھ چھیڑے گی لیکن سوال یہی ہے کہ کیا یہ بانکر والی جنگ اسرائیل کے لیے آسان ہوگی ahead ۔ ۔ ۔ یا ۔ ۔ ۔ آسفان سے غازہ پر حملے تیز ہو گئے اسرائیلی ایف آس گازہ کو کھنڈہر بناتی جا رہی ہے ایئر اٹیک اس تصویر کو اسرائیلی ایف آس نے جاری کیا ہے اسرائیل نے ایک ہی ساتھ گازہ کی ساتھ امارتوں کو دھوست کر دیا آسفان سے غازہ کا ویدھونس جاری ہے لیکن اب ویناش کا سب سے بڑا توفان آنے جا رہا تباہی کا وہ توفان ہوگا جو غازہ کی دھرتی پر آئے گا غازہ کی سرنگوں اور گلیوں میں آئے گا اسرائیل امریکہ اور بریٹین مل کر بندھکوں کی رہائی کے لیے سنگرام چھڑھنے والے ہیں اور یہ سنگرام ہماس کی سرنگوں میں چھڑے گا ہماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دھائی سو لوگوں کو بندھک بنا رکھا ہے حماس نے سبھی بندھکوں کو اپنے افید دنل پر رکھا ہے اب ریپورٹس یہ ہے کہ ہماس بندھکوں کو اپنے سپیشل سرنگوں میں شفٹ کر رہا ہے تاکہ اگر سرنگ یدھ شروع ہوتا ہے تو اسرائیلی سینہ بندھکوں تک نہ پہنچ پا ہے ادھر بورڈر پر موجود اسرائیلی سینہ لگتار سرنگ یدھ کی تیاریوں میں جوٹی ہے اس آپریشن کے لیے امریکہ نے دو ہزار سپیشل کمانڈو تیل عویب بھیج دیئے ہیں پینٹگن سے یہ ڈپلائمنٹ بائیڈن کے اسرائیل دورے سے ٹھیک پہلے ہوا ہے بیٹین بھی گازا گراؤنڈ وار کے لیے اپنے سپیشل کمانڈوز کی ٹکڑی بھیج رہا ہے میڈلیسٹ میں امریکی سینہ کے شیرش کمانڈر اور سنتکوم کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا تیل عویب پہنچے وہ اسرائیلی سینہ اور خوفی ایجنسیوں کے بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ مراتھن ملاقات کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں سرنگ یدھ کو لے کر رنیتی بنائی جا رہی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اسرائیل سرنگ یدھ جیت پائے گا کیا سرنگ میں موجود ہماس کو ختم کر پائے گا کیا وہاں کے بندھکوں کو چھوڑا پائے گا آخر یہ کام اسمحف کیوں کہا جا رہا ہے سرنگ میں یدھ لڑنا ہماس کو ختم کرنا بندھکوں کو چھوڑانا اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ ہماس کی سرنگیں کوئی عام سرنگ نہیں ہیں یہ زمین میں سو فٹ نیچے بھول بھولائیا ٹائپ بنی ہوئی ہیں یہ ایک طرح سے جال کی طرح سے بنی ہیں ہر سرنگ ایک دوسرے سے ملتی ہے ایسی سرنگ میں گھس کر آپریشن چلانا کتنا مشکل ہوگا اس کا اندازہ خود ہی لگایا جا سکتا ہے غازہ میں زمین کے اندر کوئی ایک دو سرنگ نہیں ہیں بلکہ تیرہ سو سرنگیں ہیں ہماس کا دعویہ کی ان سرنگوں کی لمبائی پانچ سو کلومیٹر ہے سرنگ کی دیواریں سیمنٹ اور کنکریٹ کی ہیں یہ کافی موٹی ہیں جنہیں ابھیدے بھی کہا جا سکتا ہے انہی سرنگوں میں ہماس کے ہتیار گودام بھی موجود ہیں ہماس کا کمانڈ اور کنٹرول سنٹر بھی انہی سرنگوں میں ہے ہماس یہی سے آپریشن سے جڑی پلاننگ کرتا ہے یہی سے آرڈر جاری ہوتا ہے ہماس کے ہزاروں لڑاکے انہی سرنگوں میں رہتے ہیں یہی پر ہماس نے بندھکوں کو قید کر رکھا ہے زمین کے بہت نیچے موجود ہماس کے پنکروں کو تباہ کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن اسرائیل اسے ناممکن بھی نہیں مان رہا ہے اسرائیلی سینہ نے ہماس کے سرنگوں کو بنکر بسٹر بم سے تباہ کرنے کا پلان تیار کیا ہے اس بنکر بسٹر بم کا اصلی نام ہے جی بی یو ٹوینٹی ایٹ پی وے لیکن دنیا اسے بنکر بسٹر بم کے نام سے ہی جانتی ہے یہ امریکہ کا بم ہے جسے بنکر اور سرنگ تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کی لمبائی ہے انیس فیٹ یہ ایک کرافٹ سے فائر کیے جانے کے بعد یہ زمین کے اندر سولہ فیٹ نیچے جاتا ہے اس کے بعد زوردار دھماکہ کرتا ہے اگر کانکریٹ کی کوئی سرنگ یا بنکر زمین کے اندر سولہ فیٹ نیچے ہے تو امریکہ کا بنکر بسٹر بم اس سرنگ یا بنکر کو تہز نہز کر دیتا ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ بنکر بسٹر بم غازہ میں ہماس کی سرنگوں کو تباہ کر پائیں گے سوال یہی ہے کہ کیا اسرائیل امریکہ کے بنکر بسٹر بم سے ہماس کی سرنگوں کو تباہ کر پائے گا جواب ہے نہیں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اب اسے سمجھئے دراصل امریکہ کا بنکر بسٹر بم فائر ہونے کے بعد زمین کے اندر سولہ فیٹ تک نیچے جاتا ہے اس کے بعد وہ زوردار دھماکہ کرتا ہے جس سے سولہ فیٹ نیچے موجود کنکریٹ کی سرنگ یا بنکر تباہ ہو جاتے ہیں لیکن ہماس کی سرنگیں زمین کے اندر سو فٹ کے نیچے ہیں یعنی زمین کے اندر بہت نیچے یہاں تک کی بنکر بسٹر بم پہنچ بھی نہیں پائے گا ظاہر سی بات ہے کہ ہماس کی سرنگوں پر بنکر بسٹر بم کارگرد نہیں ہوں گے پرنام یہ ہوگا کہ بنکر بسٹر سے اسرائیل کے آپریشن سرنگ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا مطلب یہ کہ بنکر بسٹر بم سے کام نہیں چلنے والا ہے زمینی جنگ چھیڑنی ہوگی سرنگ کے اندر گھس کر یوت لڑنا ہوگا جو بہت ہی مشکل اور جوکھم بھرا ہے اس آپریشن میں بڑی تعداد پہ سینکوں کے مارے جانے کا ڈر ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا آپریشن ٹنل اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے ادھر ہماس اب بندکوں کے بدلے سودے بازی پر اتر آیا ہے ایران نے کہا ہے کہ بندکوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کو بمباری بند کرنی ہوگی ہماس کے سینئر نیتا خالد مشل نے شرط رکھی ہے کہ اسرائیل جب تک فلسطین کے چھ ہزار قیدیوں کو نہیں چھوڑے گا تب تک ہماس بندکوں کو رہا نہیں کرے گا ادھر بندکوں کو رہا کرانے کے لیے امریکہ لگاتار باتچیت کا راستہ بھی اپنا رہا ہے امریکہ کے کہنے پر مصر اور جارڈن ہماس سے لگاتار باتچیت کر رہے ہیں جب تک باتچیت ہو رہی ہے تب تک اسرائیلی سینہ بارڈر پر ہائی الیٹ پر رہے گی گازہ پر آسپان سے اسی طرح لگاتار حملے ہوتے رہے گی لیکن سرنگ یدھ کب شروع ہوگا شروع ہوگا بھی یا نہیں اس کو لے کر اب تک سنشے بنا ہوا ہے یہاں رہا ہے تیوی نی عرب